امران خان پر آج توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئید ہوگی یا نہیں کیس کی سماعت کے لیے امران خان قافلے کے ساتھ زمان پارک لاہور سے اسلامباد روانہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات امران خان کی سیکیورٹی کا غیر مسلح رہنے کی ہدایت ماننے سے صاف انکار اسلامباد پولیس اور امران خان کی سیکیورٹی کے درمیان ڈیڈ لاک وفاقی پولیس نے امران خان کی بیشی کے موقع پر ایس او پیس جاری کر دیئے عدالت اہاتہ یا اس کے قریب کوئی مسلح شخص موجود نہیں ہوگا عدالت میں امران خان کے ساتھ جانے والے افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کروائی جائے گی لاکیاں یا دیگر نقصان پہنچنے والی کوئی چیز عدالتی اہاتے میں لانے پر پابندی اشتہال انگیز نارے یا مجمع کی اجازت نہیں ہوگی امران خان تمام ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے پابند ہیں گزشتہ روز لاہون ہائی کورٹ سے امران خان کی زمانت کی منظوری کے بعد امران خان کو نو مخدمات میں چوبیس مارس تک ریلیف مل گیا زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاف درخواست میں امران خان کو پولیس سے تعاون کرنے کی ہدایت امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات کے موقع پر اسلامباد کی جڈیشل کامپلیکس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کامپلیکس کے دونوں اطراف سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے آج ایک روز کے لیے زلہ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ریلیوں جلسوں اور دیگر اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی اسلامباد میں پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے پرائیوٹ کمپنیوں سیکیورٹی گارڈز یا کسی شخص کے اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی شہریوں کو جی الیون ون اور جی ٹین ون کی طرف سے غیر ضروری نکل و حرکت سے گریز کرنے کی ہدایت عمران خان کے قافلے میں شامل تین گاڑیوں کو کلرکہار کے قریب حادثہ تین افران زخمی متاثرہ گاڑیوں میں پی ٹی آئے حافظ آباد کے کارکن سوار تھے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا لہور میں پولیس نے زمان پارک اور اطراف کے علاقوں کو کنٹینر اور بیریر لگا کر بند کر دیا دھرمپورہ، ریلوے پھارٹک اور گڑی شاہ ہو جانے والے راستے بھی بند زمان پارک میں پی ٹی آئے کے ڈنڈا بردار کارکن موجود شہر کے مختلف راستے بند ہونے سے عوام پریشان پولیس کی زمان پارک کی جانب پیش قدمی اسلامباد کے اندرونی راستے فوری طور پر کھولے جائیں پی ٹی آئے رحمہ فواد شہدری کا مطالبہ کہا اسلامباد ہائی کورٹ میں فوری ریٹ فائل کر رہے ہیں انتظامات کے نام پر پولیس کی دہشتگردی قبول نہیں آج جی اسلامباد اکبر ناصر کہتے ہیں وفاقی پولیس کا مقصد عمران خان کے قافلے کو روکنا نہیں سہولت فراہم کرنا ہے محدود مقامات پر راستے بند کیے ہیں عمران خان کی پیشی کے بعد راستے کھول دیا جائیں گے چاہتے ہیں سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات ہوں لوگوں کو مشکلات بھی نہ ہوں بڑا میچ بڑا مقابلہ کیا لہور قلندرز کر پائے گی ٹائٹل کا دفاع یا ملتان سلطانس جیتے گی آخری مارکہ ایچ بیل پی ایس ایل ایٹ کے فائنل میں آج لہور قلندرز اور ملتان سلطانس کی ٹیم میں ہوں گی مدد مقابل گزشتہ سیزن میں بھی دونوں ٹیموں نے فائنل کھیلا تھا لہور قلندرز جیت کی صورت میں لگتار دو سیزن جیتنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی ملتان سلطانس نے میدان مارا تو دوسری بار ٹروفی اٹھائے گی دونوں ٹیموں میں میچ بینرز کی کوئی کمی نہیں پی ایس ایل ایٹ کا فائنل شام سات بجے کذافی سٹیڈیم لہور میں کھیلا جائے گا پاکستان سوپر لیگ کے پہلے کوالیفائر میں شکست کھانے والی لہور قلندرز نے الیمنیٹر ٹو میں پشاور ظلمی کو چار وکٹوں سے شکست دے دی لہور قلندرز نے ایک سو بہتر رنس کا حدف سات گندوں قبل حاصل کر لیا پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم کا کہنہ ہے کہ انہیں اس سیزن میں پشاور ظلمی کے ساتھ کھیل کر مزایا متقسمتی سے آگے نہیں جا سکے انہوں نے کہا کہ اپنے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیا وہ حاصل کیا وزیراعظم شباز شریف کی ہدایت پر تاریخ ساز رمضان پیکش پر عمل درامت کا آگاز صبح پنجاب خیبر پختون کو اور اسلامباد میں آٹے کی مفت فراہمی شروع کر دی گئی پچیس شابان سے پچیس رمضان تک ہر غریب قاندان کو آٹے کے تین تھیلے ملیں گے وزیراعظم دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی غریب عوام کو مفت آٹا فراہم کرنے کی ہدایت کر چکے ہیں پاکستان کو چین سے پچاس کروڑ ڈالر مل گئے وزیراعظم خزانہ اس آگڈار کا کہنا ہے کہ چین سے ملنے والی رقم سے ذر مبادلہ زخائر میں بہتری آئے گی چین کے بینک سے مزید تیس کروڑ ڈالر قرض کے لیے پیش رف جاری ہے چینی بینک آئی سی بی سی سے پاکستان کو مجموعی طور پر ایک ارب تیس کروڑ ڈالر قرض ملا ہے پی ٹی آئی باتشیت کے لیے تیار حکومت نے ہاتھ کھینچ لیے فواہ چادری کا حکومت سے ملاقات کی تاریخ اور مقام بتانے کا مطالبہ کہا کہ عمران خان مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور عظم نظیر تارر کئی بار مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کی پیشکش کر چکے ہیں وزیراعظم خاجہ آصف نے عمران خان کی طرف سے باتشیت کی پیشکش مسترد کر دی کہا کہ عدم اعتماد کی رات اس نے آئین توڑا جنرل باجوا نے اس کی منتیں کی کہ بھارت نے ہم پر حملہ کیا ہے بیٹھ کر بات کر لے مگر یہ نہیں آیا ایسے آدمی کا کیا اعتبار اس سے کیا بات کی جائے مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت تحریک انصاب کے ساتھ ایسے ڈیل کرے جیسے کلدم دہشتگرد اور عسکری جماعت کے طور پر ڈیل کرتے ہیں عمران خان ریاست کی رٹ چیلنج کر کے کھلے آم بغاوت کر رہے ہیں کچھے کے علاقے اور زمان پارک میں ایک جیسے مناظر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکٹری جنرل اور وفاتی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو پنجاب اور قیبر پختنقہ کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے اس سے ملک میں دائمی سیاسی بہران پیدا ہوگا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں احسن اقبال نے کہا کہ فیصلہ اجلت میں دیا گیا ملک کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی الیکشن کمیشن بھی پنجاب اور کی پی کے میں الیکشن کے پیسلے کا جائزہ لے الیکشن سے پہلے نون لیگ سے زیادتی کا عزالہ کیا جائے ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار امکیم پاکستان 49 میں یوم تاسیس پر کراچی کے باغے جنہ میں آج شام جلسہ کرے گی گزشتہ رات باغے جنہ گراؤن میں کیک کٹا گیا آتش بازی ہوئی کارکنان اور رہنماؤں نے شرکت کی کنوینر امکیم پاکستان خالید مقبول صیدیکی نے کہا کہ آج کا اجتماع کراچی اور سنگ کی سیاست کا فیصلہ کر دے گا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ نظام نہیں رہا اسے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا ورلڈ پرائیم انڈیکس میں کراچی اب 128 پر ہے نیو ڈلی، ڈھاکہ، کابل، تہران یہاں تک کہ نیو یورک پرائیم انڈیکس میں کراچی سے بتر ہے آج جی سندھ غلام نبی میمن کا امن کانفرنس سے خطاب کہا شہری کیمرے لگائیں اس سے پولیس کو بھی مدد ملے کی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا کہ سماجی سطح پر مصبت تاثر پھیلانے کی ضرورت ہے لاہور کہانا کے علاقے میں خاتون کی پنکھے سے لٹکی لاش ملی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گھر میں خاتون کا چار سال کا بچہ اور ملازمہ موجود تھی شوہر نہیں تھا ملازمہ کی تلا پر پولیس نے دروازہ توڑ کر لاش پنکھے سے اتاری تحقیقات جاری لاہور قلندرز کے سی او او سمین رانا نے کہا ہے کہ لاہور قلندرز سب سے بہتر اور متوازن ٹیم ہے سارا کریڈٹ شاہین شاہ افریدی کو جاتا ہے ملتان سلطانس متوازن ٹیم ہے اس کو آسان نہیں لیں گے ملتان سلطانس کو دو مرتبہ ہرا چکے ہیں ٹیم اپنی صلاحیتوں کے مطابق کھیلے تو مشکل نہیں ہوگی کراچی کے چڑیا گھر کی حتنی کے علاج کے لیے عالمی تنظیم فور پاز سے معابنت حاصل حتنی نور جہان کے دانت میں تکلیف اور پیر میں سوجن ہے تکلیف کے باعث حتنی کو چلنے میں دشواری کا سام مینسپل کمیشنر سعید شجات حسین کا کہنا ہے کہ حتنی کے لیے بیرون ملک سے عدویات مگوائی ہیں علاج ہو رہا ہے بلوچستان کے سہرہ میں ہب پروسٹ ریلی کل ہوگی ریلی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل شرکت کے لیے ملک بھر کے ڈرائیورز کراچی پہنچنا شروع ہو گئے نئے ٹریک پر پریکٹس سوات کی حسین وادی کالام میں سنو کبرڈی کے مقابلے نوجوان کھلاریوں نے برفیلے میدان میں کبرڈی کھیلی وفاقی دار حکومت میں عدب اور ثقافت کے رنگ ملک بھر سے نامور سماجی اور عدبی شخصیات کی شرکت پاکستان کے مختلف علاقوں کے طلبہ کا ثقافتی رکس اور فخر پاکستان اور دشمن کے لیے خوف کی علامت ایم ایم عالم کو دنیا سے رخصت ہوئے آج دس برس ہو گئے ایم ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں سرگودہ کے محاذ پر پانچ انڈین ہنٹر جنگی تیاروں کو ایک منٹ میں گرا کر عالمی ریکارڈ بنایا حکومت پاکستان نے خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارے جررت سے نوازا